سرکار نے کیا کیا؟ تو اب میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں کانگریس پارٹی کی سرکار آئے گی اور یواؤں کی سرکار ہوگی جتنے بھی ہم یواؤں کو آگے لازکیں گے ہم لائیں گے عزت کی سرکار ہوگی گریبوں کی عزت ہوگی ان کی زمین کی عزت ہوگی ان کو بوجن ملے گا دیکھئے مدی پردیش کو بدلنا ہے مدی پردیش ہٹکا ہوا ہے آپ میں کوئی کمی نہیں ہے یواؤں میں کوئی کمی نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں اس پردیش کو ڈالنا ہے اور یہ کام کانگریس پارٹی کرے گی آپ دور دور سے آئے اس کے لئے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اور بولوں بھئیہ وہاں گوالی ار میں مشکل ہو جائے گی گوالی ار میں مشکل ہو جائے گی میری پھر کہیں گے کیا کر دیا آپ میں ماں پہ دھونی ماننی پڑے گی اچھا مجھے دھتیا بھی جاننا ہے اچھا آپ سنو سنو دیکھو آپ ایک بات سنو دیکھو ایک بات سنو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور دل کی بات کہنا چاہتا ہوں یہ جو مہلہ بیٹھی ہے نہیں ٹھر جو ٹھر جو یہ جو مہلہ بیٹھی ہے اور یہ جو یوہ بیٹھے ہیں ایک کمی مجھے پورے ہندوستان میں دکھائی دیتی ہے آدھی واسیوں کو لے کر اور اس کو ہمیں ایک ساتھ بدلنا ہے اور کمی کیا ہے کمی یہ ہے کہ لوگ سبح میں ویدان سبح میں آپ کی سنکیہ کم ہے اور آنے والے سمیں میں اس کو بدلنا ہے کیونکہ آدھی واسیوں کی آواز جب تک لوگ سبح اور ویدان سبح میں نہیں پہنچے گی شکتی سے نہیں پہنچے گی تب تک آپ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے صحیح بات ہے میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی میں میں آپ کے ساتھ ہوں پریوارک رشتہ ہے پرانا رشتہ ہے اور عزت کا رشتہ ہے اس بات کو اب مات بھولو یہ راج نیتی رشتہ نہیں ہے یہ پیار کا رشتہ ہے دل کا رشتہ ہے عزت کا رشتہ ہے اور یہ پیار کا دل کا عزت کا رشتہ رہے گا دانیاباد مدفدیس کی شیڈول میں راحل گانڈی کا بھاشن صاف طور پر راحل گانڈی نے آپے شیو راج سرکار کو گھیڑنے کی کوشش کی ساتھ ہی میں فود سیکیارٹی بل آدیواسیوں کے حق کے بارے میں آواز بلند کی اور کہا کہ کانگریس پارٹی نے جو کام کیا ہے فود سیکیارٹی بل کے ساتھ شاید ہی کبھی وہ ممکن ہو پاتا کہ اب کوئی بھی بھارت کے بھوکا نہیں رہے گا ان کے ساتھ تک کانگریس کے مدفدیس ونگ کے دوسرے اہم اور دگج نیتا کاملنات اور ایک طرف جوتی رہا دیتے سندیا آپ کو بتا دے کہ راحل گانڈی مدفدیس کے دورے پر ہیں اب اگلے مہینے یہاں پر چناؤ ہونے والے ہیں جس کے مدھے نظر یہاں چناؤی بھوگل اب راحل گانڈی نے پھوک دیا ہے اس کے بعد ان کی ایک مہا سبہ اور ایک ریلی گولیر میں ہوگی اس کے بعد وہ دتیا حادثے کے بعد جو لوگ اس نے زخنی ہوئے تھے ان سے جا کر اسپتال میں ملاقات بھی کریں گے تو مدفدیش کی شادول کی یہ پہلی چناؤی ریلی تھی راحل گانڈی کی جس میں جوتیرہ دیتے سندیا اور کاملنات ان کے ساتھ تھے ساتھی میں ان کے ساتھ دگویجے سنگھ بھی نظر آ رہے ہیں اس کے بعد وہ گولیر جائیں گے وہاں پر بھی ایک سبہ کو سمبودھت کریں گے اس کے بعد دتیا کا کارکرم ہے راحل گانڈی آج مدفدیش سرکار شدرات سنگھ جوہان کی سرکار کو گھیرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے نظر آئے لیکن کوئی اہم اور بڑا چناؤی مدہ ان کو مدفدیش کے لیے حاصل نہیں ہو پایا موسیقی موسیقی